اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں یہی ہو رہا تھا جب تک نہیں آئے ادھر سے پورا لشکر اکیلہ جاتا تھا اور ادھر سے مرہ اکٹھا آتا تھا اور یہ سب کے سب بخیر و آفیت واپس اور جب ادھر سے میں کوئی اکٹھا گیا جب ادھر سے میں کوئی اکٹھا چلا تب پھر جب آپ کو سب معلوم ہے کیا ہوا تو جگہ نبی ناد علی پڑھ کے بلائیں تب اب علم کو علی کی تمنہ ہے علی کو علم کی تمنہ نہیں ہے ایک پرحلہ رہ جاتا ہے عزیز ہو میں اسی برباد کو آگے بڑھا دوں کہ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ علی کے لیے فضیلت ہے کہ گاہبے میں پیدا ہوں میں سارا نکتہ یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کی تمنہ ہے کہ میں کیمرے میں آ جاؤں یا کیمرے کو تمنہ ہے کہ میں اس میں بہت جاؤں معلوم ہے بہرحلہ بہت جاگے 그럴ی انہوں نے سینا نکتہ ہوا کہیں بہت جاگے بہت جاگے کہہ دھر ہی بہت جاگے بہت جاگے بہت جاگے بہت جاگے بہت جاگے مجھے گاہ تو اب یہ مسئلہ کیسے پھر ہوں گا اس لئے کے لئے کے لئے اللہ ہو جائیں تو با فضیلت یا کعبہ چاہتا ہے میرے صدق میں کوئی گوھر آ جائے میں تاریخ کے دامن پر یہ مسئلہ میں نے لیے اللہ عنہ ذرہ رہا تھا لیکن جب فکر کی تو ایک بات سمجھ میں آئی عزیز ہو کہ ساری فضیلتِ علی تک آئی تھی کعبہ جا تو نہیں سکتا اب کعبہ جائے گا نہیں بلکہ علی کی ماں کو کعبہ تک آنا پڑے گا لیکن یہ بات پرس ہوگی پرپردگار نے آواز دی گھبراؤں نہیں اس کا انتظام ہم کریں گے تو اچھا درے اس کا انتظام ہم کریں گے یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اگر علی کی ماں درے کعبہ سے جائے اگر علی کی ماں درے کعبہ سے جائے تو اس کو اتبانہ ہے لیکن اگر کعبہ نیا دروازہ بنا کر استعمال کرے اسلام ہم کرتے ہیں محمد اور آل محمد جو کعبہ نیا دروازہ بنا کر استعمال کرے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ علی کو کعبہ کی طب نہ آئے لیکن کعبہ جائے تھا کوئی آئے تو ہم ان لطوں سے پاک ہو جائیں جو ہمارے درے اندر موجود ہیں کوئی آئے جو ہمیں کعبہ بنا دے اب معلوم ہوں گا کعبہ بنا دے کا مصد کیا تھا اب صورت میں آئی بات کیا ہے تو یہ وہ انسان ہے جو کسی دروازہ پچھائے گا نہیں فضیلت کے لئے بلکہ ساری فضیلتیں درے علی پر آ کے چھکے تو فضیلت بنے اور جا خوب اس کا نام بھی خدا نے علی رکھا ہے بے علی کے معنی ہی ہے بلند ساری بلندیاں اگر بلندی چاہتی ہے تو علی تک پہنچے اسی نیات ہے کہ جس نے ابھی دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا اس نے رشتے کو علی سے جوڑا اور کسی نہ کسی یہ والے سب انہیں فضاحت کا وقت نہیں ہے یہ چیز ہوگی آپ پہلے نظر رہے محسوس کریں گے بات کو اس نے رشتہ علی سے جوڑا چونکہ معلوم ہے کہ بلندیاں یہی بتواف کر رہی ہیں یہ بلندیوں کے پاس نہیں آئے گا بلندیاں اس کے پاس آئیں گی اب یہ بھی تیہ ہے کہ کوئی انسان جو پہ باست ہو وہ نہیں تک نہیں آئے گا بلکہ جس کے پاس روح ہے بلندو وہی آئے گا یہ پستیاں علی کے پاس نظر نہیں آئے گی اور اگر آپ کو واقعہ ذہن میں ہو تو میں صرف اشارہ کروں گا واقعہ نہ بیاد کروں گا اگر آپ پہلے نظر ہیں تو محسوس کر لیں گے حارون کا واقعہ یاد ہے کہ جب قبر علی مغفی تھی اور شکار کے لئے آگئے بہاں نہیں شاید مجھے رکھتا بات باری واضح نہ ہوگی لیکن اب زبان پر آئی گیا ہے تو کہتوں ایک صلاحات برحیم محمد اور عالم ایک بہت شاہر وقت ہے جو شکار کے لئے نکلا توجہ کریں گے شاید مجھے بچوں کرنے والوں شکار کے لئے نکلا اس کے نجیس جانوروں نے ہرن کا پیچھا کیا ہرن بھاگ کر کے قلمدی بچھا گیا اب یہ نجیس جانور دور دھولے وہاں تک نہیں جا رہے کچھ دیر کے بعد جب یہ پیچھے آگئے ہرن پھر اترہا پھر آگے پڑا جانوروں نے پھر دولایا اب جانور یہ پھر کھڑے ہوئے ہیں بھاہشاہ کو دیکھے حیرت ہو یہ مقام کون سا ہے یہ مقام کون سا ہے جہاں میرے نجیس جانور نہیں جا رہے ایک نصیر تو میں ایک جمعہ کہوں گا آپ کے سامنے میں اپنے پڑھنے کا ذرمہ دار ہوں کسی کی سمجھ کا ذرمہ دار نہیں ہوں اس نے کہا یہ مقام کیا ہے یہ کون سا مقام ہے جہاں وہ میرے جانور نہیں جا رہے اور یہ ہرن پہت جاتا ہے جن کو پا گئے پہت جاتا ہے یہ نہیں جا رہے حرام نہیں پہت بارا حلال پہت بارا ہے ہرن حلال گوشت ہے کہ نہیں ہے ہرن حلال گوشت ہے پہت جائے گا قلب حرام پہت بارا ہے نہیں پہت بارا وہاں تک کہا جو حرام ہے وہ نہیں پہت بارا جو حلال ہے پہت بہت بارا ہے جو باگ ہے پہت بہت بہت بارا ہے جو ناپا گئے نہیں پہنچا اس نے دھوننا شروع کیا دیکھا دور ایک جگہ نظر آ رہی تھی جہاں کوئی تھا وہاں پہنچا ایک صفید ریش نہائے صعی فلومر انسان موجود تھا کہئیے بتاؤ یہ کہ یہ کیا چیز ہے کہ جہاں ہمارا ہے ہمارے ہی چارج بہر نجی صلی اللہ علیہ پہنچ پہنچ پہ رہے ہیں ماجرہ کیا ہے اس نے غور سے نگا ہے کہ چھوڑو اٹھاؤ گیا کرنا کہ نے تم کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ یہ خبرِ علی جب نے آپ یہ تعلیم ہے سلام دے محمد الرحل تو لیکن آپ نے دادا تا سنا آئے کہ یہ قبر علی بن عبی طالب ہے اس کے معنی یہ ہے اور اس کیوں کیا کہ معلوم ہے کہ مولا یہ قبر کو چھپایا گیا تھا بلکہ پلین طرح فور پر جنازہ نکلے جایا گیا تاکہ معلوم نہ خودشمن کو کہ لاش دفر کہاں ہوئی اللہ رہ مظلوم نیت علی بن عبی طالب کہ معلوم نہ ہو کہ لاش دفر کہاں ہوئی اب معلوم ہوا کہ لاش کہاں دفر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں علی ہے وہاں پستیاں نہیں جائیں گی جہاں علی ہے وہاں نجازتیں نہیں جائیں گی جہاں علی ہے وہاں حرمت نہیں آئے گی سلامت اللہ محمد ورعالی محمد تو یہ وہ ہے جس کے گرد بلندیاں تلاف کرتی ہیں نجازتیں اور پستیاں اس کے پاس نہیں آتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں سون منا رہی ہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا عِنْكُمُ الرِّسْءِ اَحْلَ الْبَيْقِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اَحْلَا قُلْنْدِ اللَّهُ لَيُدْحِبَا عِنْكُمُ الرِّسْءِ کیوں نہیں آتی پستیاں اس کے پاس علی بلند ہے یہاں بلندیاں یہ بلندیاں نظر آئیں گی آپ ماضی میں دیکھیں حال میں دیکھیں مستقبل ماں دیکھیں جہاں بھی آپ کے نظر چاہے دیکھیں جہاں بھی آلی ہے وہاں بلندیاں ہیں پستیاں نہیں آسکتی طہارتیں ہیں نجاستیں نہیں آسکتی اس مقام پہ جہاں مولا ایک حینات کیوں اس لیے کہ کوئی ہے جو روک رہا ہے توجہ کریں گے کوئی ہے جو روک رہا ہے کون قرآن کی عید دوائی دے رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اہلِ وَيَدْ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رزق کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا ہے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے یہ نہیں کہا کہ تم کو رزق سے دور رکھے تم تو ہو ہی تم تو ہو ہی نہیں رزق کو نجاستوں کو تم سے دور رکھے اس کے معنی یہ ہے کچھ نجاستیں آنا چاہیں گی لیکن یہ قدرت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دور رکھے گا سلامت محمد راہ محمد راہ محمد راہ مرہ حدری 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 محمد راہ محمد راہ محمد راہ محمد راہ محمد راہ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا جائے وہ انسان تو قریب ہوگا جب بلندیاں پک جائے اور وہ کیا ہوگا بلندیاں جس تک آئیں وہ کتنا کریم ہوگا اس میں کتنی قرآبہ پائی جا رہی ہوگی نفتہ یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا کی کسی چال میں نہیں فسے گا یہ وہ انسان ہوگا جو دنیا سے بہت toil نظر آئے گا اسی لیے مولا کائنات نے ایک دن اپنے غلام کمبر سے کہا بیٹھے بیٹھے ہوئے جوتی ٹاک رہے اپنی کہ یہ بتا ہے جوتی کی خیمت کتنی ہے کہ مولا اگر یہ سالم ہوتی تو ایک درہ اب تو یہ پڑی بھی ہے اور آپ اسے ٹاک رہے ہیں اب اس کی خیمت کیا ہوگی یا خدا کی قسم تمہاری دنیا کی خیمت علی کی نظر میں اس سے بہت کم ہے کم از کم کیوں کم ہے کم از کم یا علی کے پیر تک ہاتھ ہو گئی یہ مولا نے نہیں کہا یہ ہم دنوں کی جانا نہیں کہا لی سکتے ہیں کیوں کم ہے کم از کم یا علی کے پیروں تک ہاتھ ہو گئی اس کی تو یہ بھی آئی زید نہیں ہے کہ جب مولا اگر کائنات یا قدموں سے نہیں پڑ جائے بس ازیدو یہاں پر جملہ کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ مولا اگر کائنات نے آواز دی یا سفرہ یا بیزہ غری غیری جا جا اے زرد چیزیں یعنی اے سونا اے چاندی اے زرد اے سفید جا کسی اور کا دھوکہ دے کہ میں نے تجھے تین مرتبہ طلاق دے دیا اور اب اس کے بعد رجعت کی کنجائش ہی نہیں ہے توجہ کیجئے گا میں نے تجھے تین مرتبہ طلاق دیا اب دو پر رجعت اور پلٹنے کی کنجائش ہی نہیں ہے بولا نے یہ لفظ کہاں میں چاہر گیا اس کے معنی کیا ہے توجہ کیجئے گا میں نے تجھے تین بار طلاق دیا نہیں میری باتیں بھی واضح نہیں ہو رہی میرے بچوں کے لیے میں مثال پیش کروں آپ ابھی باہر چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور جو خوات ہیں ان گزرے ہیں آپ کہے جائیے میں نے آپ کو طلاق دیا جائیے میں نے آپ کو طلاق دیا جائیے میں نے آپ کو طلاق دیا لوگ کیا کہیں گے کہ کچھ نہیں کہیں گے کہیں گے پروردگار اس کی اقلوں کو واپس کر دیں کیونکہ تقاضی حق لیا ہے کیوں سڑک پہ گھومنے پھر انہ والے کو طلاق نہیں دیا جاتا پہلے کوئی گھر میں آئے تب طلاق دی جائے ہر سوٹ پٹیننے والی خاتون کو طلاق نہیں دیا جاتی پہلے وہ خاتون جو گھر میں آئے اب اس سے آپ طلاق دے نہ کوئی دیوانہ کہے گا نہ کوئی باگل کہے گا نہ کوئی دماغ پہنسے گا نہ کوئی دعا کرے گا کیونکہ اب اختیار ہے اگزان کو کہ آپ چاہے تو طلاق دے دیں اب اس کو طلاق دی جائے کی چوہے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا میں چھوڑ وہ بھی ستا جس کے پاس نہ ہو علی کہہ رہے میں نے طلاق دے دیا یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میرے پاس آئی نہیں یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میرے پاس آئی نہیں دنیا آئی ہے لیکن میں نے طلاق دیا ہے سلامت محمد العالمين ورنہ اس زمانے میں ہے اسے وہ کے پر ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کرنا کوئی معمولی مسئلہ تھا لیکن مقلعہ کائنات نے آزاد کیا ہے ایک ہزار غلام خرید کے آزاد کر رہے ہیں اور جو باغ لگایا ہے اپنے خجونوں کا اس کی آمدنی کئی کلو سون آہف سال میں لیکن اس کے باوجود مولا کائنات یہ سب راہِ خدا میں دے رہے ہیں بتا رہے ہیں احسانیہ کے میرے پاس نہیں ہے لیکن میں دنیا کو لینا نہیں چاہتا اپنے لئے دنیا کو لینا نہیں چاہتا اپنے لئے بلکہ دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ تیری حیثیت علی کی نگاہ میں کیا ہے تیری حیثیت علی کی نگاہ میں کیا ہے کنوان کھوتے ہیں ایک ایسے مقام مولانے کنوان کھوتا کہ جہاں پر پانی کی امکان ہی نہیں ہے ہاجی آتے ہیں اب لوگ دیکھ رہے پانی نکل آیا کہ اب تولیلت پتی بن گئے آنے ہمارے زمانے میں لٹے کھل گئے یہ اب کیا کہنا لیکن ادھر دیکھا کہ مولا کوئی سے باہر بات میں دکھ لیا ہے سیغے وقف پہلے بہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ مرے اختیار سے نکل جائے چونکہ میں دنیا کو تر کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ دنیا کو دلاغ دینے کے لئے آیا ہے دنیا حاصل کرنا برا نہیں ہے دنیا کے قبضے میں چلے جانا برا ہے اے صلوات بہتے محمد الرالی تو جہاں روح کرامت پیدا ہوگی جہاں انسان قریب بنے گا وہاں اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رکھ جائے گی آج کسی انسان کے گھر پر ٹیلی فون کر دیجئے کہ آپ کو میں فلاہ عہدہ دینے والا ہوں اگر رات پر چین سے سو جائے تو میری ذمہ داری عزیز ہو کسی اور کوئی نہیں مجھے کہہ دیجئے کہ آپ مجال کے نید آ جائے ایک عہدہ مل جائے کہیں سے ملے کسی جگہ سے ملے لیکن ملتو جائے گا مز کم لیکن ایک انسان ہے جس کو عہدہ مل لائے اور عہدہ ایسا ویسا نہیں قاضی القزات کا عہدہ ہے لیکن جانتا ہے کہ یہ عہدہ دین نہیں ہے دنیا ہے تو جہاں دنیا کی پیشکش ہو وہاں انسان کریم ہی رد کر سکتا ہے انسان لعیم اور پس کے پس کی بات نہیں ہے ورنہ جب بھی کوئی عہدہ ملا فوراں جہاں روح کرامت نہیں ہے میں اس کے لائق ہوں یا نہ ہوں نہیں میری بات واضح نہیں میں اس سے زیادہ باتیں بھی نہ کروں گا کہ جہاں کوئی عہدہ ملا وہ چند ہی لوگ پیٹ کر کے عہدہ دے دیں میں عہدہ کے لائق ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی بحث نہیں ہے اگر روح کرامت ہوتی اگر قریب روح میرے اندر ہوتی تو میں انکار کرتا جب نہیں ہے تو جو مل گیا چاہے وہ جس بنیاد پر مل جائے سلامت بلے محمد رحمت لیکن جہاں روح کری جو ہے فوراں مولا کے پاس آئے کہ مولا ایسی ایسی پیش کیسپ میرے لئے کی گئی ہے مولا نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے کہ کیا کریں ایک لفظ کہا بہت مختلف لوگ آئے ہیں ایک لفظ تھا کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا کوئی جبل پا گیا کسی نے کچھ سمجھا کسی نے جلابہ سے نہیں سمجھا کسی نے جنور سمجھا ایک انسان تھا جس نے جنون سمجھا جس کا نام تھا بحلول اس نے جنون سمجھا اہدہ لگ ہے قاضی القزات کا اہدہ ایک طرف اپنے کو جنون زدہ کرنا ایک طرف لیکن چونکہ روح قریب ہے چونکہ روح کرامت پائی جاتی ہے لہٰذا اس ظالم کا اہدہ برداشت نہیں ہے اپنے کو پاکلپن بنا کے دکھانا برداشت ہے سلامات برائینا محبت اور آل محبت اور سو وہ ہوئی تو اپنے آپ کو دیوانہ بنا کے پیش کر دیا اب ظالم نے ماتھا پکڑ لیا کہ اب تو میرے ہاتھ سے نکل گیا اب اگر بنا دیا جائے تو دیوانہ اقاسی بنا دیا اگر نہ بنا دیا جو مصد توفیل ہو گیا تو اپنے دیکھا دنیا آ رہی ہے دنیا آ رہی ہے لیکن چونکہ قریب ہے چونکہ کرامت کی روح ہے اس نے درس کرامت کو علی سے سیکھا ہے اس نے درس کرامت کو در علی سے سیکھا ہے ہر دنیا کو ٹھکرائے گا اپنی عزت دعاں کو لگا دے گا لیکن دنیا کو نہ لے گا یہ اور بات ہے کہ خدا عزی کو عزت بنا دے پس حضیدو آخری برائی میں آ گیا خدا عزی کو عزت بنا دے اور اب تک یہ تہیی نہ ہو سکے کہ بہلون تانا یادیوانا صلاحہ دلینا محمدر آل محمد اسے ایک چیز کیلئے مدارش کی کیلئے بیان کرنا ہوں دو فقروں میں جلدی سے سنے تھا کہ بات مکمل ہو جائے وہ زیادہ نہ ہونے بھائے ایک چاہنے والا لیکن دنیا کو جب اس نظر سے دیکھ رہا ہے جو نگاہ معرفتی یہ آہل وید علیہ السلام ہے جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا کیا ہوگا نہیں میں وہ چاہتا ہوں جو میرا مولا چاہتا ہے مجھے دیوانہ بننا پرداشت ہے لیکن ظالم کے ساتھ جا کر کے اس کے کام کو انجام دینا مجھے پرداشت نہیں ہے اور آج دنیا سمجھے نہ سکی وہ تو دیوانے بن گئے لیکن دنیا اب بھی سمجھ رہی گئے میں وہ وہ کام کر دیئے کہ بڑے بڑے آقلوں کی اقلوں میں گھٹنے دیکھ دیئے اصلاح فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو بے خوب بنا دیتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہا چاہ مجھے بنائیے تو جانے ابھی دیوانے کا فیصلہ دیکھئے مجھے بنائیے تو جانے سبزی وغیرہ ہاتھ میں لیئے تھے کہ رکو اس طرح کے بھی آؤں گا چلے گئے واپس لوڑنا کرتا سلامات پڑھیں محمد اور عالمات یہ آپ نے اتنا ناکتو جواب کہیں دیکھا ہے اور ایک جیالے نے اور بھی لکھا تھا ایک صاحب تھے وہ کتاب اخلاق پر لکھ رہے تھے اس پر لکھا تھا اگر ایک مٹی سے زیادہ ڈال ہی ہو تو یہ بے کوفی کی علامت ہے اگر اس سے زیادہ نکل جائے نیچے تو بے کوفی کی علامت ہے کہ انہوں نے سروائیت کو لکھا تو کہا پہلے اپنی ناپ تو لوں کہ کبز کا اپنے خلم ستنے لکھوں کہ اب ناپا تو زیادہ تھی اب کیا کہ میں کوئی ایسی شئے موجود نہیں جس سے کار سکے چراغ رکھا تھا پکا کے لگا دیا اب یہاں لگنا تھا یہاں تھا کوجی حاشیہ پہ لکھتا ہے حدیث کو لکھا پھر حاشیہ پہ لکھا تجربے سے صحابی تھے سلامات پر دے محمد و علی محمد ایک سلامات پر دے محمد و علی محمد اب آج میں نے مقدار مہدار کے لیے پڑھا دیا کسی دن اس طرف کے لیے بھی انشاءاللہ بے ہم کروں گا آپ کے سامنے سلامات پر دے محمد و علی محمد تو دنیا جانتی ہے کہ یہ ہے جو ضرور دیوانہ لیکن بہت بڑا لکھا ہے اب یہ فلسفہ کے حصے تے ہوگا یہ مہنی جانتا ہے کتنے ایسے کام کر گیا یہ دیوانہ یہ بہلول اس کو دنیا دیوانہ کہہ رہی بہلول آقل کتنے ایسے کام کر گیا جب بڑے بڑے آقل ہوگئے بسکانہ تھا اس میں سے ایک کام اسے کہا گیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے بات امان کر رہا ہوں ایک شخص تھا جو تیارت پچھا رہا تھا اس نے اپنے چند اشرفیاں ایک صاحب کے حوالے کی کہ اس کو رکھے رہیے جہاں وہاں پس آئیں گے تو آپ سے لے لیں گے حق و زحمت آپ کو دے دیں گے اس کا کٹ ہی گئے اپنے آنس سے شیشی وہاں علماری مرک دو اس نے جا کر رکھ دیا گیا تجارت پر چند مہینوں کے بعد واپس آیا کہ میری امانت کہا جہاں رکھا میں اسے اٹھالو گیا جلدی سے لینے کے لئے علماری کھولے شیشی موجود ہے لیکن اندر ہے تو سرد ہی رنگ کی چیز لیکن اب لیکلڑی بدل گئی یعنی وہ اشرفی تھی یہ شہد ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جہاں رکھے میں اسے اٹھائی نہیں کہا جگہ بھی نہیں مردی اتنے آمین جگہ بھی نہیں مردی کہ یہ کیسے ہو گئے یہ سکتا ہے ہم نے تو آپ کا اشرفی دی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم ہو گئی کہ یہ کونسی بات ہے اشرفی شہل ہو گئی کہ جہاں ہو گئی کہ کیا خدا قادر نہیں ہے دیکھ رہا آپ قدرت خدا سے ایسا استفادہ آپ نے سوچائے کبھی سلام آل پہینا محمد وعالم محمد کیا خدا قادر نہیں ہے اب اگر کہے قادر نہیں تو ابھی تو اشرفی گئی یا جان بھی جائے اگر قادر ہے تو چلی گئی بات دست و گریبان تک موجی لڑتے ہوئے قاضی تک آئے اس نے اپنا فیصلہ سنایا قاضی نے سر چکا لیا بات تو صحیح ہے اب اجھے نہیں مانو کہ پہلے سے کچھ تائے تھا کہ نہیں لیکن قاضی نے کہا بات تو صحیح ہے خدا قادر ہے تو اشرفی کو شہد بنا سکتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے پیچارہ روڑتا پیٹتا وہاں سے مقدمے کو لیے واپس آگئی راستے میں جا رہا تھا تیوانہ مل گیا سلام علی محمد ورآلہ اللہ 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 تیوانہ نظر آگیا اور کہا کیا ہوا کہاں سے آ رہے ہو پورا ماجرہ پر تم سے کیا بتا کہ بتا تو صحیح کیا ہوا کہا ایسا ایسا محقیہ گزر گیا کہا جاؤ تین مہینے کے بعد بچے شرفیہ ہوں سے لینا تین مہینے کے بعد شرفیہ ہوں سے لینا کہا آپ کیا دیں گے لیکن دوک دیکھو تینگے کا سہارہ خوش ہو گیا بچے رہا شاید بھی جا ہے جس ایک آدمی کو دیکھا گیا ایک بالتی دہی ڈالے سمندر میں گھوٹ رہا ہے کہا کیا کر رہے ہیں کہا دہی بنا رہا ہوں کہ یہ ایک بالتی سے دہی ایک سمندر کہا جانتا ہوں نہیں بنے گا لیکن اگر بن گیا سلامات بلے نا محمد ورآلہ محمد یہی اس لئے بچے رہے نہیں کہا کہ مالوک تو ہے یا دیوانہ ہے لیکن اگر دلا دے خیر بات تمام ہو گئی اب اس دیوانہ نے اپنی آمد ورآلہ اسی کے یہاں حمین جس کے فعدہ شرفی رکھی گئی تھی بخائی یہاں تک کہ علمی سکھا اتنا جمع دیا اس کے اوپر کیونکہ دیوانہ ہوتا تو ہوتا اتنا علمی سکھا جمع دیا کہ یہ تیہ کر دیا تیہ ہو گیا کہ آپ میرے بچوں کو تعلیم دیں کہ پڑھاؤں گا دو بچوں کو لیکن شاہد ایک ہے کہ وہ کیا کہ میں پہانے نہیں آوں گا بچے گھر پڑھنے آئیں گے کیونکہ پیاسا کونے تک آتا ہے کونہ پیاسے تک نہیں جاتا اب یہ اور بات ہے کہ آخر اس دوان میں پلڑ جائے حساب کے تھا کہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں اے صلوات پڑھیں محمد ورآلہ کہ پیاسا کونے تک آتا ہے کونہ پیاسے تک نہیں جاتا اگر بچوں کو پڑھانا آئے تو میرا گھر بھیجنا پڑھیں گا میں پڑھانے کے لیے نہیں آوں گا کہ ٹھیک ہے کونچے خاص بات ہے ہم بچوں کو بھیج دیں گے بچے جا کے پڑھنے لگے ایک دن دیکھا بچے واپس نہیں ہوئے اب والتہ میں کچھ دیر پریشانی ہوئی کہا رہے گے ابھی آ رہے ہوں گے جب زیادہ دیر گزری تو باپ ڈھونڈنے کے لیے گھر پہنچا تو کیا دیکھا دو برگی کے بچے دیا بیٹے ہیں کہا بولو میرے بچے کہاں ہیں اب رونا شروع کر دیا کہا رو کیا رہا ہے بچے میں نے کہا ہے کہا رونا تو اسی کہا ہے کہ کیا ہوا کہ آپ پہ رہے تھے اچانک مرگی کے بچے بن گئے سلامات پہنے محمد الرحل محمد دیکھ رہے ہیں روح کریم کا نتیجہ کرامت کا نتیجہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے کتنے دنیا داروں کو راستہ دکھا رہا ہے کہا بیٹے تھے جانے مرگی کے بچے بن گئے نہیں کہا کیسے ہو سکتا کیا خدا قادر نہیں آئے کیا خدا قادر نہیں آئے بات دست و قریبان پھر اسی قاضی تک پہنچی جہاں سے پہلا فیصلہ ہوا تھا جب قاضی نے بات کو سنا مسکر آیا کہا مامیہ صاحب ذاتے اگر بچے چاہیئے تو شرفی واپس کرو سلامت محمد الرحل اے سلامت محمد الرحل میں سوزگیہ اب نے کہا ایک دیوانہ ہے لیکن چونکہ روح کریم رکھتا ہے چونکہ روح کرامل سے آشنا ہے لہذا سارے دنیا کو ترسے رہا ہے پہچانو اس طرح پڑا کر کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں بس عزیزو بات مکمل ہو رہی ہے جہاں روح کریم ہو وہ انسان کبھی پستی کی طرف نہیں جا سکتا نہیں وہ بلندی کی طرف آئے گا اور بلندیاں اسے کھیجیں گی اگر روح کرامت ہے اور اگر نہیں ہے تو نزدیک بھی آئے گا تو بھگایا جائے گا چونکہ روح کرامت اس کے پاس نہیں ہے چونکہ ہر انسان کے پاس کے بعد نہیں ہے اس منظر تک آ جائے اور اگر کہیں یہ مادہ موجود ہے یہ قیفیت انسان میں پائی جاتی ہے تو کریم خود گھینجے گا اپنے ماننے والوں کو تو یہی ہوا ہے آپ دیکھیں تاریخ میں ایک قافلہ ہے جو حج کر کے مکے سے آ رہا ہے ایک جگہ پر حسین ابن علیہ کرو وہ ادھر قیرہ رہا وہ احتاطم ادھر قیرہ رہے رات آئی تو قاسد کو بھیجا کہ جا کے بلا کے لاؤ قاسد آیا کہ کون کہ مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے دستر خان کو بیٹھے کھانا کھا لے تو انہوں نے خورک دیا زوجہ نے پوچھا زہر خیریت کہ جس سے در رہا تھا وہی ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ سامنا ہو لیکن وہی ہو گیا کہ زہر تم پر وائے ہو نبی کا نواسہ بلا رہا ہے نبی کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم جانے میں کتراتے ہو زوجہ نے جوش دلایا زہر اٹھے اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہی ایسی خواتین ہیں جن کا اپنے شوہروں پہ احسان ہے چلے حسین کا قاسد آگے آگے زہر پیچھے پیچھے چند قدم قاسد حسین کے نقش قدم پہ چلیے قسمت بدل گئے آئے امام حسین نے زہر کو دیکھا نزدیک پہنچے ہاتھ لیا پوچھتے خیمہ پر آئے اور آواز تھی زہر تمہیں ایک واقعہ یاد ہے کہا کیا مولا کہا تم جنگ سفین سے پلٹ رہے تھے بابا کے ساتھ کہا جی کہا ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا کہا کہا ما تم سے سلیمان نے کیا کہا تھا ایک صاحبی تھا کیا کہا تھا کہا تھا کہ جب تقسیم ہوا مال غنیمت مجھ کو میرا حصہ ملا تو اس نے کہا کہ زہر تو اپنے حصے پر آزی ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہاں راضی ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا جب اسی سرزمین میں تمہیں بڑی کامیابی ملے گی کہا زہر یاد ہے نا کہاں کہا زہر یہ وہی زمین ہے زہر یہ وہی زمین ہے کہ مولا کیا گئے نہ چاہتے ہیں واقعہ بیان گیا اب زہر پلٹے تو انداز بدل گیا چونکہ روح کریم تھی لیکن کچھ پستیوں میں گھرا ہوا تھا ادھر نکالنے والے نے نکال لیا اس روح کو دیکھ کر کے پلٹے زوجہ کے پاس آئے کہ اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی جا کہاں ہاں 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 نہیں تو ہمارے ساتھ نہیں آسکتی نہ سن سکو گے حسیدو کہ کیوں نہیں آسکتی کہ اس لیے کہ میں اب جینے کے لیے نہیں جا رہا اب مرنے کے لیے جا رہا ہوں کہا ظاہر کیا ہوا اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے کہا نہیں ممکن نہیں ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہا رب کا تستور یہ ہے جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے نام اس کو حسیر کرتے ہیں بہت روگے عزیزو کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے نام اس کو حسیر کر لیتے ہیں زہیر کیزوں جانے کہا زہیر کیسی باتیں کر رہے ہو ارے حسین کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں کہ خاموش اپنے ہم کو ان سے ملا دیا ہے وہ سیدھانیاں ہیں آل رسول ہیں تیرا پوچھنے والا کون ہوگا میرا والدو کا زہیر کہا آج تمہیں معلوم ہوتا اے زہیر کاش تم جانتے کہ ان سیدھانیوں کے ساتھ کیا ہونے والا تھا لو عزیزو بہتار بہانا زہیر نے اپنی سوجہ کو کوفے واپس کر دیا سوجہ بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی گئی اور زہیر کربلا آگئے آگے حسین ابن علی کے ساتھ شریف ہو گئے کیسا کریم النفس تھا انسان کیسی منزل مرفاست تھا انسان ادھر ابو سمام سیدھا بھی وقت زہرِ عشورہ آئے حسین ابن علی سے آگر کے طبنہ کی اے مولا آخری نماز آپ کے بیچے محلے اے فرطند زہرہ جی چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے بیچے محلے اب نماز کا وقت آگیا امام حسین نے کہا قَضْ ذَخَرْتَ الصَّلَاةِ جَعْلَكَ اللَّهُ بِنَ الْمُسَلِّينَ اے ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد رکھا خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے یہ کہہ کر کہ حسین ابن علی خاموش رہے یہ نہ سمجھنا کہ حسین کو نماز کا وقت یاد نہ تھا آنے والا کچھ جلدی آیا ہے امام سیکنڈ کے ہزار میں حصے تک بھی اول وقت جانتا ہے آنے والا کچھ جلدی آیا اس کو دعائیں دی کچھ دیر سر چھکا کہ میرے مولا خاموش رہا مقتل کے فکریں آئیں سر چھکا کہ میرے مولا خاموش رہا پھر کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے اے حبیب جاؤ ان سے اتنی محلت مانگ لو کہ ہم نماز پہنے جس کے گھر سے نماز کا چلن چلا آج وہ دو رکد نماز کی محلت چاہتا ہے لوہزی کیونکہ نمازیں خوف اتنی ہوتی ہیں لوہزی تو حبیب گئے وہ جواب ملا کہ بچپن کا ساتھی برداشت نہ سکا مولا آپ نماز پہنے ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں ادھر حبیب محمد سے جنگ ہے ادھر حسین نے کہا سہیر میرے سخت لے آؤ سعید میرے سامنے آؤ رتیروں کو روکو میں نماز پہنے رہا ہوں اللہ اللہ کس خدمت کے لئے کس خدمت کے لئے سہیر کا منتخب کیا تھا حسین نے سعید اور سہیر سامنے کھانے ہوئے تیر آ رہے ہیں لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک بھی تیر حسین کے لگا ایک زاکر یا حسین تھے وہی کہتے تھے اگر کربلا میں میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی تیر روکتا جیسے سعید اور سہیر نے روکے یہ ان کا دعویٰ تھا ایک دن خواب میں دیکھا کہ کربلا کا مالکہ کرم ہے حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور ان سے کہا بھائی ذرا سامنے کھڑا ہو جا تیر اتنی شدت سے تو نہیں آ رہے ایک دو تیر آ رہے ہیں جس سامنے کھڑے ہوئے آنے والے تیر کو روکیں گے تیر قریب آیا سنسنہ ہٹ سے کلیجہ لرزہ کنارے ہٹے تیر ہمیں ان کے لگا دوبارہ پھر تنکے کھڑے ہوئے اب کی ضرور روکیں گے پھر کنارے ہٹے دوسرا تیر پہ حسین نمیدانی کے لگا جب تیر تیر لگ گئے نماز تمام ہوئی لٹ کر دے گا بھائی تو تو یہ کہتا تھا ہاں چھوڑ دیئے مولا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے معاف کر دیں جملہ سنسکو گے عزیزوں کہ ایک شرط پہ معاف کروں گا آج کے بعد سے میرے اصحاب سے مقابلہ لگت میرے اصحاب سے مقابلے کی فکر من جانا لو عزیزوں سعیدوں سہیر کھڑے ہیں تیر پڑتا ہے پسلیر ٹوٹ جاتی ہے لیکن کوئی طاقت نہیں ہے جو سامنے سے ہٹا دے سات یا سترہ تیر سینے میں بے بست ہیں لیکن نہ سعید ہٹے ہیں نہ سہیر ہٹے ہیں اور ادھر حسائد ابن علی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر سعید گرے ادھر سہیر گرے اب سمداری پوری ہو گئی حسائد ابن علی سرحانے آگر گے بیٹھے دو جملے حزیزوں دو جملے حسزت کو دو سنو فرماتے ہیں اے میرے مولا کیا راضی ہو تھے اللہ اللہ اے سعید وزہیر اتنی بئی قربانی کے بعد رضا کی طمنا وعدہ کے خبردار اپنے قربانی تو پڑا نہ سمجھنا اگر یہ قبول کر لے تو بلئی ہے وہ کبھی کہا کہا خل وفائی تو عدگا یہ اپنا رسول اللہ اے رسول خدا کے بیٹے کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا حسائد سے چھکائے آسو بہا رہے آئے آؤ ہم بھی میں یہی مجلس دوام کر دوں لیکن ایک خیال آ رہا ہے عزیزو بس اس لفظ کو سننے جب یاد آئے گا تو آنسو آپ کے نکلیں گے میں نے عرض کیا کہ زہیر کی زوجہ اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی گئی جس نے زہیر کو زہیر بنا دیا اس کے لئے چند جملے سننو وہی مجلس دوام ہو جائے گی اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ کوفے چلی گئی کربلا میں زہیر مارے گئے جاروی محرم کو یہ قافلہ سلو جاروی محرم کو یہاں جاروی محرم کو یہاں